ہیلو گرلز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت ہی الیکنٹ اور ایسی سا آئی لک جو آپ ایک لوکل پالٹ کو یوز کر کے بنا سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی لوکل پالٹ ہو یہ میٹن نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں اپنا بیس پرپیر کر رہی ہوں آپ جو بھی مواشرائزر پرائمر دن فاؤنڈیشن اس کے بعد کومپیکٹ لگائیں اور اس کو اچھے سے بلینڈ کریں یہاں میں نے فاؤنڈیشن لگا لیا اب میں تھوڑا سو اس پہ کومپیکٹ پاوڈر ڈسٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ ایک ایون بیس بن جائے اس کے اوپر ہم اپنا آئی لک کریئیٹ کر پائیں اب میں نے یہاں پہ ایک ٹیپ لگا لیا ہے تاکہ ایک شاپ ایج لک آئے اب میں آئی بروز فیل کر رہی ہوں آپ کوئی بھی آئی برو جل لے کے اسے فیل کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میری آئی بروز ڈیفائن نہیں ہیں پھر بھی میں اس کو فیل کر کے تھوڑا سا بس ہلکا سا شیپ دے رہی ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی آئی بروز بنی ہوں تب ہی آئی لک اچھے لگیں گے آپ ایسے بھی کریئیٹ کر سکتے ہو پھر اس کے بعد میں نے اپنی پیلٹ سے ایک سب سے لائٹ کلر کا ٹرانزیکشن شیڈ لیا ہے لائٹ پوپل شیڈ اب میں اس کو اپنی کیس لائن پہ بیلڈ کر رہی ہوں اس کے لئے آپ کو ایک بلینڈنگ برش چاہیے ہوگا کوئی بھی نورمل آئی شیڈو برش ہو آپ کے پاس بلینڈنگ برش آپ اس کو لے لیں اب اس کے بعد میں کورنر پہ دھیرے دھیرے دینسٹی بیلڈ کر رہی ہوں ایک تھوڑا سا ڈارک شیڈ ڈارک پرپل کلر کا شیڈ میں لے کے اپنے کورنرز پہ بیلڈ کر رہی ہوں آپ کو ایسے ہی دھیرے دھیرے اندینسٹی بڑھانی ہوگی اپنے آئی لک میں پھر میں اس کو اچھے سے بلینڈ کرتے ہوئے اندر کی طرف لاریوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آؤٹر وی پہ اس کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے اور بلینڈنگ بہت ضروری ہے گرلز اس کو بنانے کے لئے نہیں تو آپ کا آئی لک پیچی لگے گا کیامرے پہ اتنا وزبل نہیں ہوگا لیکن ویسے ان جنرل میں یہ آئی لک اس حساب سے ڈال رہی ہوں کہ اگر آپ کہیں پارٹی فنکشن میں اس کو کر کے جائیں تو آپ بہت ہی پریٹی لگیں اور بلکل بھی آپ کا آئی لک میسی یا پیچی نہ لگے اب میں نے آؤٹر گریز بیلد کر لی اور ایک گلٹری شیڈ لے کے سینٹر آب دی لیڈ پہ لگانا سٹارٹ کریں اس کے لئے میں نے ایک فلائٹ بلینڈنگ برش لیا ہوا ہے اور اس سے میں لگا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے آپ کو ایک شیپ پروپر دینی ہے اور شیپ دیتے ہوئے آپ کو اس شیڈ کو بیلد کرنا ہے اب انر کورنرز کو تھوڑا سا ہائی لائٹ دینے کے لئے میں یہاں پہ ایک ہائی لائٹر لگا رہی ہوں باقی آئیز آپ کی تھوڑی سی برائٹ اینڈ آپ اور اوپن اوپن لگیں اب اس کو بھی اچھے سے آپ کو بلینڈ کرنا ہے بلینڈنگ بہت ضروری ہے گلز کیونکہ اگر بلینڈنگ نہیں ہوگی اچھے سے تو وہ ایک سیملس لک نہیں آئے گی اور لور لاش لائن پہ لگانا آئی شیڈو بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو بہت ہی انکمپلیٹ سا آئی لک آئے گا اور وہ پروفیشنل سٹچ اور فیل آپ کو نہیں ملے گی اپنے آئی لک میں جو پالر جیسا لک آپ کو شاید نہ مل پائے تو اس پوائنٹ کو مد بھولیے گا اب تھوڑی سی مجھے انٹینسٹی یہاں پہ کم لگ رہی ہے تو میں ایک بلاک آئی شیڈو لے کے یہاں کورنرز پہ میں نے بیلد کیا اور اوپر کا شیپ تھوڑا سو اور ڈیفائن کیا میں یہاں پہ ایک دارک پرپل کلر کا آئی شیڈو لیا میں نے پیلٹ سے اور اس کو میں بیلد کرنی ہوں دیرے دیرے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بلینڈ بھی کرتی جاری ہوں ساتھ ساتھ میں اب پھر سے میں نے یہ لائٹ پنگ کلر کا گلٹری شیڈ اٹھایا اپنی پیلٹ سے اور میں نے اس کو جسٹ فنگر کی ہیلپ سے پلیس کر لیا کیونکہ برش سے بہت اچھے سے لگا نہیں تھا تو میں نے فنگر کی ہیلپ سے اس کو لگایا اور اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ میں کون سے برشز یوز کر رہی ہوں تو آپ اس کا ریویو میرے چینل پر پڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک برش کی ویڈیو میں نے سیپریٹ بنائی ہے اس میں پوری ڈیٹیل ہے برشز کے بارے میں اس کے بعد میں نے آئی لائنر لگایا اور ایک آئی لاش کرلر سے اچھے سے اپنی آئی لاشز کو کرل کیا اس سے کیا ہوگا اگر آپ فالسیز لگائیں یا نہ لگائیں بہت لوگوں کو ہیوی لگتی ہے فالس آئی لاشز تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی لاشز بہت ہی پیاری لگیں گی اب اس کے اوپر آپ کو مسکارا کی کوٹنگ دینی ہے نیچے میں نے ایک کاجل لے لیا یہ میرا واتر پروف کاجل ہے اور اس کو اچھے سے آپ کو لگانا ہے اب میں نے جو ٹیپ لگایا تھا اس کو میں نے ریموو کر دیا تو وہاں سے تھوڑا سا فاؤنڈیشن بھی ہٹ گیا ہے اور تھوڑا جو آس پاس ادھر ادھر آئی شیڈو کا فال آؤٹ ہوا تھا اس کو میں ایک ٹیشو کی ہیلپ سے کلین کر رہی ہوں ویٹ وائپ کی ہیلپ سے اور یہ رہا میرا کمپلیٹ آئی لک دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ آئی لک کیسا لگا اور میں کس کس طرح کا آئی لک آپ کے لئے لائے سکتی ہوں پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے i will see you next time in my next one till then bye bye